تیسرا یہ کہ ایک آدمی سوچے ٹھیک ہے میرے دنیا میں کئی دشمن ہیں دنیا میں کتنا بھی اچھا آدمی ہو دشمن اس کے ہونے والے ہیں اچھا ہو یا برا ہو نبی کے بھی دشمن ہوں گے بے دشمن دنیا میں کوئی آدمی رہ سکتا نہیں ہر دل عزیز نہیں بن سکتا ہے وہ ایک دن بنے گا دوسرے دن دشمن بنے گے غلط آدمی یہ اس کو بھی ہاں بولتا ہے اس کو بھی ہاں بولتا ہے آج نہیں تو کل دشمن بنیں گے آپ کے لیکن آدمی کیا کرتا ہے ہر وقت فکر میں رہتا ہے معلوم نہیں وہ میرے خلاف کیا سازش برت رہا ہے اچھے لوگ پریشان ہوتے ہیں بگڑتے ہیں بداخلاق بنتے ہیں کیوں یہ سوچ سوچ کے کہ میرے دشمن میرے خلاف سازش کر رہے ہیں آپ یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا ہے کہ برا مکر مکر کرنے والے پر ہی لوٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا اگر تم سبر کرو اور اور تقویٰ کے راستے پر چلتے رہو تو ان کی چالیں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں کتنا بھی کوئی چال آپ کے خلاف چلے آپ کا دشمن جب تک کہ اللہ تعالیٰ وہ ہونے نہ دے وہ ہوگا نہیں اللہ آپ کی حفاظت کرنا چاہے ساری دنیا کے دشمن مل کے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں سارے دنیا بھر کے ایکسپرٹ چالباز بلائیں اور آپ کی خلاف چال چلیں اللہ نہیں چاہتا آپ کو نقصان ہو کچھ نہیں کر سکتے ہیں سارے جادوگر مل کے کیا بگاڑ لیے موسیٰ علیہ السلام کا کچھ کر سکے نہیں ایک اصا سب کو نگل گیا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ بری چالبازی کرنے والوں کی چالبازی انہی پر لوٹ آتی ہے اکثر ہوتا ہے سب دیکھنے میں آتا ہے یہ تو جو دوسروں کے لیے گڑا کھوٹا ہے قبر کھوٹا ہے خود اسی میں گر جاتا لہذا آدمی دیکھیں میرے خلاف پچاس سو لوگ چالبازی کر رہے کرنے دو جو مجھ کو معلوم پڑے گا میں بچنے کے لیے کچھ کر سکتا کروں گا نہیں معلوم اللہ میرا مالک ہے اللہ میرا محافظ ہے بری چال اسی کا وَبال اسی پر پڑتا ہے لیکن خامخواہ آدمی سوچتا رہے پریشان ہو معلوم نہیں کیا ہوگا معلوم نہیں کیا ہوگا میرے دشمن معلوم نہیں کیا کر رہے میرے خلاف ہو سکتا وہ سو رہے ہیں ہو سکتا وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے پریشان ہو رہا ہے تو آدمی اس طرح سے فکر نہ کریں دشمنوں کو ان کے حال پر چھوڑیں اللہ رب العالمین کے حوالے کریں اللہ پر اعتماد کریں اور اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ زندگی میں اکثر جو لوگ سازشیں کرتے ہیں وہ خود اپنی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں اکثر جو دوسروں کو ظلیل کرنے کے لئے کوششیں کرتے ہیں اپنی اس کوشش میں خود ظلیل ہوتے ہیں تو آپ خامخواہ ٹنینشن مت لو اس کو اللہ کے حوالے کرو اللہ نے کیا فرمایا اگر تم صبر کروگے اور تقویٰ کی راستے پر چلوگے ان کی چال نقصان نہیں پہنچائے گی آدمی دشمنوں کی وجہ سے بے صبرانہ ہو جائے دشمنوں کی وجہ سے وہ تقویٰ کا راستہ نہ چھوڑے دشمن کے راستے پر وہ نہ چلے بد اخلاقی پر نہ اترے شر پہ نہ اترے وہ اپنا راستہ خود چلے غلط راستے پہ چل کے اللہ کی مدد نہیں لے سکتے آپ اللہ کی مدد لینے کے لئے آپ کو صحیح راستے پہ چلنا پڑے گا تو دشمن چاہے کتنی چال بازی کریں جب تک اللہ نہ چاہیں کچھ نہیں ہو سکتا موسیقی 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 موسیقی